ادھر اسلام آباد اور راول پنڈی میں بادل جم کر برسے راول پنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اسلام آباد میں سب سے زیادہ بارش سہدپور ویلیج میں 52 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے شمس آباد 63، گولڑا 48، بوکڑا میں 32، کچہری میں 49، پی ایم ڈی میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے تیز بارش کے باعث جڑوان شہروں کی انتظامیہ الٹ ہے مسلسل بارش کے 22، نالالائی میں پانی کی سطح بلند ہے نالالائی میں کٹھاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 9 فٹ اور گوال منڈی پل پر پانی کا لیول ساڑھے 9 فٹ ہے نشبی علاقوں میں واسع کی ٹیمیں ہیوی مشینری کی مدد سے نکاسی آب میں مصروف ہیں مونسون کا ایک اور تگڑا اسپیل برسنے کو تیار ہے ملک کے کئی حصوں میں آج اور کل مستدھار بارشوں کی پیش گئی ہے راول پنڈی، اسلام آباد، سیالکورٹ، سرگودہ اور میاں والی میں عبر رحمت جم کر برسے گا گجرات، خوشاب، گجرہ والا، بھاولپورٹ، ڈیرہ غازی خان اور ملقہ علاقوں میں بھی تیز بارش کا ہے امکان، محکمہ، موسمیات کے مطابق، طاقتور، ہواوں کا سلسلہ آج سے سن میں داخل ہو رہا ہے کراچی اور ہیدرباد سمیت کئی شہروں میں مستدھار بارش ہو سکتی ہے بارشوں کے باعث زیری سن کے رشبی علاقے زیرے آب آ سکتے ہیں خیبر پختونخار، بلوستان کے کئی شہروں میں ندی نالے بپھرنے کا خدشہ ہے لاہور میں مونسون کا ایک اور سپیل برسنے کو ہے آسمان پر کالی گھٹاؤں کا راج ہے، ہوائیں بھی چلنے لگی ہیں مزید بتائیں گے سمہ گرمائندِ انزفر جی بالکل گزشتہ روز لاہور میں مونسون کے سپیل نے خوب رنگ دکھایا شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے شہر کے تمام علاقے ہی بارش کے بعد بھیگ چکے تھے اور تمام علاقوں میں کئی کئی فٹ تک پانی بھی جمع رہا تھا بارش کے بعد لیسکو کا ترسلی نظام بھی بہت بری طرح متاثر ہوا تھا شہر کے ایک سو پندرہ سے زائد فیڈل سٹریپ ہوئے تھے جو بعد میں سیٹ ہو گئے تھے مگر کچھ علاقے بجلی کی طویل بندش کے باعث رات بھر اندھیرے میں ڈوبے رہے جن میں کاسمپورا کا علاقہ ہے مزنگ ہے حسنین آباد ہے اکیڈمی روڈ ہے یہ تمام علاقے رات بھر بجلی کی غائب ہونے سے اندھیرے میں ڈوبے رہے تھے شہر کے موسم کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ 32 ڈگری سنڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ہے کالی گھٹاؤں کا بھی راج ہے شہر میں 23 کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہواد چل رہی ہے مکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سیادہ ٹیمپریچر آج 37 ڈگری سنڈی گریٹ تک جائے گا اور مکمہ موسمیات نے لاہور میں آج بھی بارش کی پیش کوئی ظاہر کیا کہ آج بھی لاہور میں بادل خوب جم کر برسیں گے جی انزفر بہت شکریہ آپ کا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ راز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر اور گرد و نواہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے ندی نالوں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی ہے تو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ راز سے ہی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر اور اس کے گرد و نواہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ندی نالوں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ راز سے وقفے وقفے سے بارش کا یہ سلسلہ جاری ہے گلکت بلتستان کے ظلہ گھانچے میں موسم انتہائی خوشگوار یخبستہ ہوائیں اور ندیوں کا صاف شفاف پانی سیاہوں کو دیوانہ بنا رہا ہے مزید جانتے ہیں ظلفقار صدیغی سے جبرکل ملک کے دیگر شہروں میں اس وقت گرمی کی شدت میں شدید اضافہ دیکھنے کو ملتی ہے ایسے میں گلکت بلتستان کا یہ علاقہ کسی جنت سے کم نہیں کیونکہ یہاں پر اس وقت موسم انتہائی خوشگوار ہے یہاں پر نہ زیادہ سربی ہے نہ زیادہ گرمی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت یہاں پر ندی ایک بے رہی ہے یہ ندی اوپر نالوں سے گلیشرز پٹل کر یہاں پر نیچے دریائے شوب میں یہ گرتے ہیں ایسے مناظر کم دہنے کو ملتے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار موسم ہے اسی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس مقام پر آتے ہیں اپنے بچوں سمیت آتے ہیں اور یہاں پر پکنک کے لئے آتے ہیں اور یہاں سے انجوائی کر کے چلے جاتے ہیں اس علاقے تک اس جگہ تک اگر جو حکمت ہے بلتستان کی حکمت اگر تھوڑی سی توجہ دے سڑکوں کی جو حالت ہے وہ بہتر منائے اور سیاہوں کو سولیات فرام کے لئے یہاں تک آنے کے لئے تو یہ جگہ یہ مقام ہے کہ بہترین اور خوبصورت تورسٹ پائن بن سکتا ہے جے